جتنے بھی انتخابات ہمارے ملک میں ہوئے ہیں ماضی میں وہ سارے تضادات کا شکار ہوئے ہیں ہمیشہ ہارنے والا ہار نہیں مانتا اور جیتنے والی کی جیت مشکوک ہو جاتی ہے تو پرائم ایسر صاحب نے مجھے یہ ٹاسٹ دیا کہ ہم نے لوکلی ایک مشین بنانی ہے ٹیکنالوجی کا سارا لیتے ہوئے ہم اس بحث کو ہی ختم کر دیں کہ الیکشن فیر ہوا ہے یا ریکڈ الیکشن ہے یہ جی میں ووٹر ہوں اور میں آیا ہوں میں اپنا شنافتی کارڈ الیکشن کمیشنر پاکستان کے نمائندے کو دے رہا ہوں انہوں نے ویریفائی کیا پھر میں یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ پریزائیڈنگ آفیسر کھڑے ہیں پریزائیڈنگ آفیسر میرا آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں اور مجھے کلیر کرتے ہیں کہ میں اپنا ووٹ ڈال سکتا ہوں انہوں نے یہاں سے بیلٹ کا پریس کیا اور میں نے اپنی پسند کے کہیں ریٹ کو دیکھتے ہوئے انتخابی نشان بھی ہے اور نام بھی ہے تو میں اپنا ووٹ دے رہا ہوں جی زبیر جٹ کو بیٹھ یہ میں نے دبا دیا اپنا ووٹ یہ یہاں سے ووٹ نکل آیا اب یہ میں پرچی لے کر اور اس کو بیلٹ پیپر میں جو الیکشن کمیشن کا وہ اس میں میں ڈال دیتا ہوں اب جب ووٹنگ ختم ہو گئی ہے تو سارے پولنگ ایجنٹس کو بلا لیا جائے گا پریزائرنگ آفیسر کہیں گے کہ جی تائم ووٹنگ کا ختم ہو گیا ہے کوئی ووٹر موجود نہیں ہے جو پولنگ سٹیشن ہے سب کی تصلیح ہو گئی آپ اس سیل کو کھولیں گے جو کہ پہلے اس میں سٹارٹ تھا جب پولنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو انہوں نے سٹارٹ کا بٹن دبایا تھا اب یہ کلوز کا بٹن دبائیں گے اب پولنگ بلکل بند ہو گئی اب اگر یہ بھی کرنا چاہیں سٹارٹ کا بٹن بھی دبانا چاہیں دوبارہ تو یہ نہیں کر سکتے اب کانسلیڈری ریزالٹس چاہیے تو پریزائرنگ آفیسر پھر آپ دبائیں ریزالٹس یہ ریزالٹس میں اور یہ آپ کی اسی وقت آپ کے پاس پور جو بھی کینیڈیٹس تھے یہاں پہ چونکہ سبیر جڈ کوئی ایک ووٹ پڑا تھا تو صرف ان کے آگے ایک ووٹ لکھا ہوا ہے باقی کسی کا کوئی ووٹ نہیں تھا یہ جو لسٹ ہے اس میں پریزائرنگ آفیسر سائن کریں گے اور اس کے بعد جو بھی پولنگ ایجنٹس ہیں وہ سائن کریں گے ہم نے پھر ایک اپلیکیشن ڈیولپ کی ہے جس میں کہ جو کیو آر کورڈ ہے اس کو جو پریزائرنگ آفیسر ہے اس کے پاس اس کی اپلیکیشن ہوگی وہ اس کو سکین کرے گا اب کسی اور عام فون پہ کریں آپ اب یہ ہے جو اپلیکیشن کے ساتھ ہے وہ جو ہی کیا ہے آپ نے دیکھ لیں کہ وہی ریزائلٹ جو کہ اس کے ہیں وہی ریزائلٹ آئے ہیں اس کو ہم نے ریلے کرنا ہے واپس الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہیڈکورٹر کو وہ پھر ایک ٹیکنالوجی جس کو کہ بلوکچین ٹیکنالوجی کہتے ہیں اس کے استعمال سے کچھ سیکنڈ میں یہ جو ہے تو ریلے ہو جائے گی اور پہنچ جائے گی ایک بہتی چھوٹی فائل کی سوری میں کلو بائٹس میں میرا خیال ہے کلو بائٹس میں پہنچ جائے گی تو نہ سسٹم بیٹھے گا اور نہ کوئی اور کمپلیکیشن آئے گی اگر کوئی یہ کوشش بھی کرے کہ وہ اسی طرح کا ووٹ پہلے تو چھپا نہیں سکتا لیکن اگر چھپا بھی لے تو وہ ووٹ اس لیے کاؤنٹ آؤٹ ہوگا کیونکہ ہر ووٹ کی اوپر ایک بارکوڈ ہے وہ بارکوڈ جب آپ سکین کرتے ہیں تو وہ آپ کو صرف ایک انفرمیشن دے گا صرف یہ بتائے گا کہ یہ اس پولنگ سٹیشن کا بیلٹ پہ پر ہے تو ہمیں جب پوسٹ آرڈٹ الیکشن کسی کو یہ اتراز ہو سکتا ہے تو تب بھی یہ انفرمیشن کے ٹائم اور جو پولنگ سٹیشن ہے صرف اس کی انفرمیشن ہوگی جو کہ سب کو دکھائی بھی جا سکتی ہے بلاکچین ٹیکنالوجی کا جو بنیادی کانسپٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو چونکہ ملٹیپل اس کی لیجرز ہوتے ہیں تو اس کو کوئی چینج نہیں کر سکے گا آلٹرنگ کر سکے گا اس لیے جو مسئلہ تھا آر ٹی ایس کا جس کی وجہ سے اس کو اس پورے عمل کو ایک بدنامی کا سامنا کرنا پڑا اس کا حل بھی ہم نے نکال دیا ہے جب ایک ووٹ ڈل جائے تو یہ مشین ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور جب تک کہ بیلٹ کر بٹن ندب آئیں پریزائیڈنگ آفیسر وہ جو اجازت تھی وہ ایک ہی ووٹ کے لیے تھی یہ صرف مشین نہیں یہ پوری ایک سوچ کی تبدیلی ہے اس نظام کی تبدیلی ہے لوگ دھونس کے ذریعے پیسے کے ذریعے اور مختلف غیر قانونی حدگنڈے استعمال کر کے وہ ہارے ہوئے الیکشن کو جیت میں تبدیل کر دیتے تھے اور جیتے ہوئے الیکشن کو ہار میں تبدیل کر دیتے تھے چونکہ یہ ایک سٹینڈ الون مشین ہے جس میں کہ اس کا نہ کوئی انٹرنیٹ سے تعلق ہے نہ اس کا کوئی وائ فائی سے تعلق ہے نہ اس کا کوئی گلو ٹھوٹ سے ہے تو یہ بیرونی اثرات سے یہ بالکل مبر رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس مشین میں کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے جس کی وجہ سے اس میں نہ بگز ڈالی جا سکتی ہیں نہ اس کو پھیک کیا جا سکتا ہے جو کوئی بدنوانی ہو سکتی ہے یا کوئی شیطانی ہو سکتی ہے کہ کوئی اس میں الفی ڈال دے بٹنز میں تب بھی اس کی مشین کی پرفارمنس میں فرق نہیں پڑے گا کوئی کیل لگانے کی کوشش کرے تو بھی نہیں ہوگا پن لگانے کی پانی پھیکنے کی کوئی اور لیکوڈ پھیکنے کی اس کی پرفارمنس کو بالکل افیکٹ نہیں کر سکتا موسیقی